اسلام علیکم میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد ایک فون پر کہا جاتا تھا مشرف کو کہ وہ فون بھاری پڑ گیا اور سارا معاملہ پلڑ گیا اسی کی کچھ تاریخ آج پاکستان میں دھورائی جا رہی ہے ایک خط جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ کو اور پاکستان کے معاملات کو اُلٹ کے رگ چکا ہے جو لوگ میرے ویڈیو کو دیکھتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ آج سے تقریباً گوشتہ دو ہفتے کے اندر اگر آپ نے میری ویڈیو زکر اور میرے بیانات پڑے ہوں گے تو ایکزیکلی جو کچھ صورتحال آج آپ کے سامنے آئی ہے جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں اپنے ٹی وی کے سکرینز پہ بریکنگ نیوز اور ادھر ادھر سے ان کو اور یہ تمام چیزیں آپ کو میری ٹیوٹر کی ٹائم لائن کے اوپر اور میرے بیانات میں آپ کو ہر چیز کس نے خط بھیجا کہاں سے آیا کیا مندرجات تھے کیوں تھے ہر چیز میں نے آپ کو کھلے الفاظ میں واضح بتا دی اور آج یہ چیز واضح ہو گئی اب آج بہت ساری اہم چیز ہیں بہت ساری اہم خبریں ہیں میری تجزیہ بھی ہے خبروں پر بڑا اہم تجزیہ ہے آپ ضرور دیکھیں لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہوگی کہ میرے وی لاغ اگر آپ کو پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سبسکرائب کرنے کے لئے کہیں تاکہ جو میں حقیقتاً آپ کو پاکستان کے حوالے سے اور عالمی سادشوں کے حوالے سے جو منظر آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں وہ آپ کو بھی پتا لگے اور دوسروں کو پتا لگے چلتے ہیں آج کے تجزیہ کی طرف پہلے تو یہ بتا دوں آپ کو پتا ہی لگا ہو کہ کل رات ساری یہ چکر چلتا رہا آپ کو پتا ہی ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا آپ نے ٹی وی سکرینز پر آپ دیکھتے رہوں گے کہ وہ بیٹھایا گیا ایم کیوں والے آگئے مجھے حیرت جس بات پر ہوئی وہ یہ ہے کہ ہمارے جو یہ سیاستدان ہے سو کالڈ جو ہمارے رہنما ہے جن کو آپ کہا جاتا ہے وہ اگر کمرے میں بیٹھے ہوئے ہوں تو اگر یہ باہر پتا لگے کہ ان کے گھر کے باہر کوئی حادثہ ہو گیا ہے اس میں عوام کے چھے یا سات آدمی مر گئے ہیں یہ دس بھی مر گئے ہیں تو وہ کبھی بھی اٹھ کے کھڑکی میں بھی جھانکنے کی زیوت نہیں کرتے کہ ایسا تو نہیں کہ عوام کا قوم کا کوئی بڑا نقصان ہو گیا ہو لیکن کل رات کو جب ان کے اپنے اختدار کا مسئلہ تھا تو آدھی نین سے اٹھ کر فضل الرحمان صاحب بھی آئے زرداری صاحب جو بیمار تھے جن کے گلے کے اندر بھی تکلیف ہے جن کی گردن میں بھی چک ہے وہ بھی آئے بلاول صاحب بھی آئے سارے اٹھ کر آئے اور اسی لیے آئے تھے کہ کل ہی دات کو کسی طرح فیصلہ کر لیں اور رات ہی کو دستقت کر دیں اور یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ صبح اہم کیوم مکر جائے جو کہ پھر بعد میں مکر گئی آپ کو پتا لگا خیر کہنے کا مقصد میرا یہ تھا کہ میں ان سیاستدانوں کا آپ کو ان کا مفاد اور ان کا مکرو چہرہ اور ان کے مکرو سوچ اور ان کے اندازے بتانا شاہ رہا تھا خیر آج آپ نے دیکھا جو سارے معاملات ہوئے اور ایم کیوم کے بارے میں بھی آپ کو پتا لگیا کہ ایم کیوم نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ جائے گی آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس وقت اپوزیشن یہ ہے کہ اپوزیشن کے پاس نمبر گیم جو ہے وہ تقریبا پوری ہو چکی ہے تو لیکن اس کے باوجود میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک کپتان جو ہے ان ہے مطلب گیم اور نہیں ہوئی تل اس وقت تک جب تک کہ آپ کی ووٹنگ نہ ہو جائے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا یہ ساری چیزیں آلہی تھا لیکن اس کے باوجود بھی یہ معاملات جو ہیں خان ابھی آوٹ نہیں ہوئے اچھا اب چلتے ہیں دوبارہ دن آپ خط کی طرف دیکھیں خط کی طرف میں بتاؤں کہ بہت سے لوگوں نے پوچھا ہے کہ خط کا معاملہ دیکھیں خط کے معاملے پہ آج عمران خان صاحب نے بات کی تھی اور بہت سارے لوگوں نے مجھ سے پوچھا میں نے پرسوں اخباری بیان بھی دیا آج بھی صبح ایک جنرلسٹ نے مجھ سے فون کر کے پوچھا دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ فوج جنہوں جو ہے نا بہت سے لوگوں نے پوچھا ہے نا اس پر میں آپ کو بتا رہا ہوں توجہ سے سنیا اب جو میں بات کرنے جا رہا ہوں آگے بہت توجہ سے سنیا کہا یہ جا رہا ہے کہ فوج نے اپنا کوئی کردار ادا کیوں نہیں کیا دیکھیں فوج کو یہ بات پتا تھی جب مغرب کے سفارت خانے سے لیٹر چلا ہے تو وہاں پر میں بتا چکا تھا میں نے ٹیوٹر پہ بھی کہا کہ وہاں پہ فوج کے اتاشی ہوتے ہیں فوج کو یہ بات پتا لگ گئی تھی لیکن چونکہ ملک کے حالات کو دیکھتے ہوئے اندرونی حالات کو دیکھتے ہوئے اور جو پاکستان کے اوپر بیرونی دباؤ آ رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے اور سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے فوج نے کہا کہ یہ خط جو آیا ہے بنیادی طور پر ہے تو دھمگی لیکن یہ گورنمنٹ کو سیاسی طور پر دیکھ لے گی یا چیسا مناسب ہوگا وہ سمجھے گی لہٰذا فوج نے اس سے اس معاملے سے اس وقت تھوڑا سا اجتناب کیا لیکن جب ہی عمران خان کے پاس آیا ہے اور عمران خان نے جب اس کو پبلک میں کیا تو پھر دوبارہ وہ بول جو ہیں نا دوبارہ آرمی کے کوٹ میں گئی اس پر لوگ کہتے ہیں کہ فوج نے کیوں نہیں کیا دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں آپ فوج کو الزام نہ دیں فوج اس خط میں جو کچھ لکھاتا اب آپ کو بتا میں تو پہلے بتا چکا ہوں آپ کو کہ اس میں تھا عمران خان نے جو اسلام فوبیا کے حوالے سے بات کی اس پر ان کو اعتراض تھا عمران خان نے جو کیا کہتے ہیں جو اس پر کیا ہے اپنی خارجہ پولیسی جو تبدیل کرنے کی بات کی تو ظاہر ہے خارجہ پولیسی عمران نے اکیلے تو نہیں کی ساتھ میں آپ کو ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ تو تھی اور ساری دنیا میں ہوتی اسٹیبلشمنٹ جب بڑے فیصلے ہوتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس پر بھی اعتراض تھا تو مسئلہ کہنے کا یہ ہے کہ فوج نے اس لیے کنارہ کشی کی کہ فوج چاہتی تھی کہ اس مسئلے پہ انہیں نہ ڈالا جائے کیونکہ اس میں براہ راست تھے اور یہ چونکہ سیاسی مسئلہ تھا آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت حالات کیا ہیں اب آپ سن لیں غور سے بارہ تیرہ جماعتیں آپ کے خلاف ہیں امریکہ کی طرف سے ان کو پیسہ دیا گیا ہے ریجیم چینج کے حوالے سے میں بتا رہا ہوں کہ ریجیم چینج کی امریکہ کی پریکٹس رہی ہے اور ان کے یہاں پہ بہت طاقت پر لوگ ہیں سیاست میں ان کے لوگ موجود ہیں کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ میں ان کے ہمدرد موجود ہیں کہیں نہ کہیں ساری اسٹیبلشمنٹ نہیں کہیں نہ کہیں وہ بھی موجود ہیں اسٹیبلشمنٹ کے علاوہ آپ کی بیوروکریسی کے اندر وہ لوگ موجود ہیں بڑی اور طریقے سے آپ دیکھیں دنیا کے اندر کہیں بھی اتنا بڑا سفارتخانہ نہیں ہے جتنا بڑا سفارتخانہ اسلامباد کے اندر ہے ایک ریاست بنا کر بیٹھا ہے وہاں امریکہ آپ کے پاس ٹھیک ہے جناب فوج کا مقابلہ کس سے ہے ہندوستان سامنے ہے فوج کے اغمانستان کی صورتحال سامنے شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان سامنے ٹی ٹی پی سامنے بی ایل اے سامنے بلوچستان سامنے سندھ کی صورتحال سامنے اور یہ اوپر سے عذاب جو آپ کے غدار سیاستدانی سامنے اور پھر اس تمام سامنا لیتے ہوئے براہ راست اتنا بوجھ اٹھاتے ہوئے پھر براہ راست امریکہ کا مقابلہ اب مجھے بتائی کہ آج آرمی کر سکتی ہے ناممکن ہے ناممکنات میں سے جو یہ سمجھتے ہیں وہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں میں جانتا ہوں میں صفارتکاری کے حوالے سے مجھے پتا ہے بینوالحوامی یہ ناممکنات ہے فوج بہت بڑا مقابلہ کر سکتی ہے فوج امریکہ کا بھی مقابلہ کر سکتی ہے اس صورت کے اندر جب آپ کی قوم آپ کے ساتھ ہوں آپ کے سیاستدان آپ کے ساتھ ہوں جب ایک لیٹر سے یہ ظاہر ہو چکا ہے اس لیٹر کے اندر تمام سیاستدانوں کا کردار آ چکا ہے مجھے یہ بتا دیجئے جو فوج پہ انہیں اٹھاتے ہیں میں آج ان سے بات کر رہا ہوں بہت کھل کے بات کر رہا ہوں آج میں کہ کس طرح کریں گے جو صورتحال میں نے بتائی ہے کون ہے آپ کے ساتھ سوائے ایک پی ٹی کتنے لوگوں ہیں پی ٹی کے ساتھ 22 کروڑ 24 کروڑ عام سارے تو پی ٹی کے ساتھ نہیں ہیں کچھ لوگ ہیں جو انجانے جیسے امران خان نے کہا تھے کہ انجانے کے اندر سازشوں کا بن رہے ہیں تو بنیادی طور پر کہنے یہ تھا کہ جب فوج کو یہ پتہ لگا تو فوج نے اٹھا کے اس سے تھوڑا سا اس نے کہا کہ اتنا تو بوجھ ہم پر ہے وزیرستان کا اور آپ نے دیکھا جیسے ہی یہ مسئلہ اٹھا میں نے آپ کو پہلے بھی پرسوں بھی کہا تھا جیسے ہی مسئلہ اٹھا خط کا خط جیسے ہی ڈسکس ہونا شروع ہوا تو آپ دیکھیں پاکستان پر دباؤ آ گیا شمالی وزیرستان کے اندر مسلسل حملے چل رہے ہیں آج بھی دوبارہ پھر باقادہ بہت بڑا حملہ ہوا ہے ہمارا میڈیا چھپاتا ہے بہت ساری چیزوں کو آج بھی شہادتیں ہوئی ہیں پرسوں بھی شہادتیں ہوئی ہیں یہ کیا ہے یہ بنیادی طور پر پاکستان کو دباؤ دیا گیا ہے اور میں نے کل بھی میرے ٹیوٹر کو اس لیے میں کہتا ہوں کہ میرے ٹیوٹر کو بھی آپ فالو کیا کریں میرے جو وی لوگز ہوتے ہیں اس کو پورا دیکھے گیا ہے میں نے اپنے ٹیوٹر پہ بھی کہا اور دو دن پہلے بیان بھی دیا تھا کہ پاکستان کے اوپر دباؤ آ رہا ہے اور پاکستان کو وارن کیا گیا ہے کہ اگر اس خط کے ایشو کو آپ نے اٹھایا تو درست نہیں ہوگا کل میں نے ٹیوٹ بھی کیا تھا کہ جو آپ خط کو ڈسکس کر رہے ہیں صفارت خانے کے اندر پاکستان کی اہم شخصیت کو بھلا کر ڈانٹ پلائی گئی ہے کہ اس کو رکا جائے آپ اس کے اوپر پولیٹکس نہ کریں اس دھمکی آنے کے بعد سارے معاملے کے بعد آنے کے بعد پھر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس معاملے کو تھوڑا سا دبایا جائے لیکن مسئلہ سارا پھر وہی ہوتا ہے کہ اگر اس کو دبا دیا تو کیا یہ کسی چیز کا حل ہے میں سمجھتا ہوں یہ اس کا حل نہیں ہے کیونکہ اگر ہم نے پھر دبا دیا اس مسئلے کو تو یہ پھر نیکس ٹائم کے لیے ہاں لیکن اس کا ایک طریقہ کار ہے طریقہ کار یہ ہے اگر وہ امران خان پہلے کر لیتے کہ جیسے اب انہوں نے بلایا ہے نیشنل سیکیورٹی کانسل کا اجلاس بلا کر ان سے ڈسکس کیا ہے وہ کرے حالانکہ نیشنل سیکیورٹی کانسل کے اندر آپ کو بتایا ہے موئید یوسف صاحب موجود ہیں جو لوگ بار بار مجھے کہتے ہو اچھا نہیں لگتا لوگ کہتے ہیں فیصل صاحب ریپیٹ کرتے ہیں اس لیے ریپیٹ کرتا ہوں کہ لوگوں کو یاد رہے لوگ ہمارے ہاں یاد داشت غراب ہیں بار ہاں میں نے کہا تھا کہ کسی کو ہو یا نہ ہو لیکن مجھے ایک شخص کے پر بہت زیادہ concern ہے اور وہ شخص ہے موئید یوسف بس چھوڑ دیں باگے بات نہیں کروں گا میں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب سیکیورٹی کانسل کے اندر موئید یوسف موجود ہے اور یہ خط آ رہا ہو تو آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ وہاں سے امریکہ سے کیا کہتے ہیں اس بات کے پر رہتے جا جو ہے کبھی بھی نہیں ہو سکتا آپ کے policy ساتھ ادارے کے اندر لوگ جو ہیں امریکن lobby کے لوگ بیٹھے ہوئے مسئلہ ہماری establishment سے ہوا ہے غلطیاں ہوئی ہیں ہماری establishment سے یہ غلطی ہوئی کہ ہم نے ہماری establishment وہ کہتے ہیں ہمیں دہشت کیا دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے یہ چیز نہیں چلے گی میں نے اس بہت بھی مطالبہ کیا تھا ہمیں دشمن کے بچوں کو پڑھانا نہیں ہے دشمن کا سر کاٹنا ہے ہمارے ہاں جو شروع سے رہی ہماری آرمی کے بھائلہ فصلہ کر ان کو سیاسی اس میں لیا بس کس کس کو لائیں گے جو ہیں ہی بنیادی طور پر دہشت گرد جو پلتے ہی فوراں کیا کہتے ہیں فنڈنگ کے اوپر ہے جو سیاسی جماعتیں چلتے ہی روکے اور پیڑ اس کیا کہتے ہیں اخوانستان کی اس کے اوپر کیا کہتے ہیں فنڈنگ جو پر انڈیا کی فنڈنگ جو پر یا کسی اور ملک کی فنڈنگ جو پر ان کو اب کس طرح سیاسی دھارے میں لا سکتے ہیں وہ نہیں آئیں گے سیاسی وہ تو نہیں آس کبھی بھی نہیں آسکتے تو یہ چیزیں کرنی چھوڑنی چاہیے بہت ساری غلطیاں تھی ہماری اسٹیبلیشمنٹ کی لیکن سوال پہتا تھا کہ پانی بہت زیادہ نکل چکا ہے اس کے لیے اب یہ ہے کہ جو فوج نے جو موجودہ اب میں سمجھتا ہوں پولیشی اختیار کیے میں بلکل سمجھتا ہوں کہ بلکل ٹھیک ہے صحیح جاری ہے ہماری اسٹیبلیشمنٹ کا جو کردار ہے بلکل ٹھیک ہے ہم اس پوزیشن کے اندر نہیں ہیں ہمیں ابھی ہم نے ایک سمت بدلی ہے چین ہمارے ساتھ الحمدللہ آیا ہے رشیہ ہمارے ساتھ آیا ہے ہمیں بہت سارے معاملات کو تیہ کرنا ہے تیہ کرنے کے بعد اپنے سارے معاملات اعداب سیٹ کرنے ہیں دفاعی معاملات سیٹ کرنے ہیں اپنے اندول آستے ساستے ان کو اعتماد ملے کر پہلے اپنے اندر کو ٹھیک کرنا ہے ہمیں باہر سے اتنا خطرہ نہیں ہے میں باہر ہاں کہتا رہا ہوں ہمیں خطرہ اندر سے ہے ٹھیک ہے جناب اب آپ دیکھیں نا کہ جتنی ایم کیوم ہوگی ہیں پیپلز پارٹی چلی گئی پیپلز پارٹی کے ساتھ چلی گئی نا ایم کیوم میں تو شروع سے کہتا تھا کہ جب یہ بات کہی گئی تھی ابھی بھی سندو دیش بنا تو کراچی کے بغیر جو نے سندو دیش بیکار ہے میں نے خود کہا مجھ سے جی ایم سید نے کہا تھا اخبار کے اندر پڑھا ہے پرانا جرت اخبار دیکھ لیں قومی اخبار دیکھ لیں پرانا مشرق پڑھا اس کے اندر خود میرا بیان ہے جی ایم سید صاحب جس وقت حالت خراب ہو جی جی ایم سید نے کہا تھا کہ الطاف حسین اگر کو کہو جب وہ بیمار تھے اور آخری وقت میں لوگ جھوٹ نہیں بولتے ویسے تو ہو سکتا ہے جھوٹ بولتے تھے وہ سارے تو یہ ساری باتیں جو ہیں نا یہ سمجھنے والی ہیں لیکن نہ ہمارا میڈیا ایسی بات کرتا ہے نہ ہمارے تذجین اگار ایسی سب دنی چونی چھوٹی 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 باتیں کرتے ہیں لیکن میں جب بات کرتا ہوں صحیح کرتا ہوں کیونکہ میرا کسی سے کوئی لینا نہ مجھے عمران سے لینا نہ مجھے پی ٹی آئی سے لینا نہ مجھے کسی سے لینا میں صرف میرا لینا دینا عوام کے ساتھ ہے میں اپنے ضمیر کو سافرنا چاہتا ہوں اس لئے آپ سے کھل کے بات کرتا ہوں اب مسئلہ کیا ہے کہ آپ دیکھیں آج آپ بھی شمالی وزیستان پہ ہوا تو لہٰذا آپ دوستوں سے بھی درخواست ہیں کہ فوج کو برائے کر مکرٹی سائز نہ کیا کریں فوج کی مجبوریاں ہمیں پتا ہے عالمی سطح پر کس طرح پسیوی ہے بہت ساری باتیں ہم نہیں بتاتے اب یہ ماں چلی گئے پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے صرف ان کو کیا کہ بلدیا کا قانون تبدیل ہو جائے گا فلانہ تبدیل ہو جائے گا اب مجھے بتائیے کہ آپ بے وکوفی علی انہوں نے بات کی قوم کو انہوں نے یہ پاگل سمجھتے کہ وہ ڈیالی ڈومیسائل بل جن ڈومیسائل پر آپ نے جن سندھیوں کو بڑھتی کر لیا ہے کراچی ملا کے کہ آپ نوکری سے نکالیں گے آج آپ یہ بات سن لیں میرے ویڈا کے اندر کہ اگر پیپلز پارٹی نے کراچی سے خود اگر سندھیوں کو نکالنے کی کوشش کی تو سندھی پیپلز پارٹی کے ابھی کھڑا ہو جائے گا پیپلز پارٹی نے بہت بڑی غلطیاں کی انتہا پسند سندھیوں کو لاکر میں سارے سندھیوں کے لیے نہیں کہہ رہا انتہا پسندی سندھیوں کے کہہ رہا ہوں کونسے سندھی جو کہ ایٹ پہ چلتے ہیں سندھی دیشی بات کرو سارے سندھی نہیں سارے سندھی جتوئی فیملی بھی ہے بڑے فیملی ہے تارپور فیملی بڑی بڑی فیملی ہیں سندھ کے جناب بڑے بڑے لوگ ہیں جن کے بڑی خوربانی ہیں پاکستان کے ساتھ اور بڑی وہ محبت کرتے ہیں اردو بولنے والوں کے ساتھ بڑی محبت کرتے ہیں پاکستان لیکن چلن جاگیردار بڑیرے خاص طور پر یہ زرداریز اور تین چار یہ جو ہیں محاجر کی بات کرتے ہیں تو سارے محاجر نہیں ہوتے محاجر تو میں اردو سپیکن ہوں تو میں بھی ہوں لیکن میں تو اب میں کہتا ہوں کہ انہوں نے چراغ ہو پائیں انہوں نے غداری کی اس کا مطلب ہے کہ میں غدار ہوں نہیں ہر قوم کے اندر اچھے برے ہوتے ہیں لیکن انہوں نے برے لوگوں کو اتنا ایکسس دے دیا ہے سندھ کے اندر کہ یہ پیپلز پارٹی کو پرابلم بنے گی اور سوال یہ پیدا تھا کہ یہ پیپلز پارٹی کہ آرمی چیف اور آئی ایس آئی کی قیادت وہ وزیراعظم کے پاس پہنچی ہے میں نے اسی باق جیسی مجھے پتا لگا تھا میرے ذرائع نے کہا تھا کہ یہ اس وقت یہاں سے نکل رہے ہیں اور انہوں نے جیسی وزیراعظم کے ہاؤس کے باہر پروٹوکول چلنا شروعا میں نے فوراں ٹیوٹ پہ کہہ دیا تھا کہ آرمی چیف اور آئی ایس آئی کی قیادت آپ دیکھ سکتے ہیں ایک گھنٹہ سابق گھنٹے پہلے میں نے ٹیوٹ بھی کیا تھا پہلے بھی ایک جگہ میں نے کہا پہنچ گیا اور وہاں پہنچنے کا مقصد وہ یہی تھا کہ عمران خان کو کہا گیا تھا کہ اس خط کو اب مزید آپ اس کے اوپر ڈسکس نہ کریں جو کچھ آپ نے بتا دیا ہے وہ بتا دیں اور خاص طور پر کیونکہ عمران خان کا خیال تھا آج کی تقریر کے اندر دو چار باتیں وہ اور کرنا تھا تو اس پہ ان کو منع کیا گیا ہے کہ آپ اس کو نہ کریں ہم ساری صورتحال کو دیکھ رہے ہیں وہاں پر عمران خان کو بھی جو بات میں آپ سے کہہ رہو نا وہاں عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ کی اپنی مجبوریاں فوج کی اپنی مجبوریاں پاکستان کو درپیش مسائل ساری چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں اور یہ بھی ڈسکس ہوئی ہے کہ کس طریقے سے ان پاکستان کے اندر موجود سانپوں اور غداروں کی موجود کی میں کس طریقے سے آپ نے بیرونی طاقتوں سے نپٹنا ہے اس کا کیا طریقے کار ہوگا اس کے اوپر بھی غور کیا گیا ہے بسکلی جیسے میں نے کل آپ سے کہا تھا بسکلی جیسے میں نے کل کہا تھا کہ فورن اگر غیر ملکی اگر دباؤ کیوں پر آتی ہے کوئی بھی قراردات اگر پیش ہوتی ہے جس میں یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ اس کے اندر فورن انٹرفینس ہے فورن فنڈنگ ہوئی ہے جو کچھ بھی ہے اس کی بنیاد تو اگر کوئی اپلیکشنہ کا اعتماف کی موف کی جاتی ہے تو اس کی کوئی احسیت نہیں ہوتی اگزیکٹلی ابھی بھی پسے پڑتا یہ بات ہے کہیں نہ کہیں اور ہو سکتا ہے یہی ایک ایشو بن جائے کیونکہ اب تو یہ بات واضح ہو گئی خط نہیں دکھایا گیا خط تو نہیں دکھا نا لیکن قوم کو پتہ لگیا کہ ہے کچھ ایک چیز ہے ایک لیٹر ہے کس نے لکھا امریکہ کا ہم تو پہلے اشارہ کری گیا تھا مغرب مغرب ہمیں کہتے رہے ہیں آپ کو سب کو یہ بھی پتہ لگیا کہ مغرب کا یہ ہاتھ ہے سب کو یہ بھی پتہ لگیا کہ وہاں کے سفارت خانے سے آیا کچھ مندرجات بھی آگئے لیکن اب زیادہ بات نہ پھیلے لہٰذا اس کو اب دوبارہ سیکرٹ آفیشل کے تحصے کو سیل کر دیا گیا لیکن جن لوگوں کو بتانا تھا بتا دیا پتہ تو لگ گیا نا مطلب لوگوں کو بھی پتہ لگیا پوزیشن کو بھی پتہ لگیا اب یہ ہو سکتا ہے کہ جب یہ بات کنفرم ہو رہی ہے یہ اس تمام موف کے اندر ایک بین الاقوامی سازش تھی اور اس سازش کے تحت یہ ساری موف بنائی گئی تھی تو اس موف کو پھر اسیملی میں روکنا چاہیے آئینی سطح پر بھی میں سمجھتا ہوں اس پر کام ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ اپوزیشن کے ایک ایم خاتون نے بھی کسی سے بات کی ہے وہ کالوی داروں نے ڈریس کی ہے تو اب میں وہ نہیں بتا ہوں گا کہ میرا کام ساری چیزیں نہیں ہوتا لیکن اب اس میں کیا مندرجات ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ یہ خانون نافذ کرنے والے جو جنہوں نے کالوی داروں نے کالوی ٹریس کی ہے وہ اس پر کیا کرتے ہیں وہ کال بھی آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عمران خان کے ساتھ ڈسکس ہوئی ہے اس ملاقات کے اندر اس پر ضرور ہوئی ہوگی کیونکہ یہ جب بات جا کے ہوئی ہے تو ہمیں ہی پتہ لگا تھا جانے سے پہلے ہی کہ آج ان کی ایکزیکٹیف سے ملاقات ہے لیکن ظاہر ہے وہ عمران خان کے ساتھ ون ٹو ون ہوئی ہے تو وہ تو ون ٹو ون تو میں نہیں بتا سکتا ظاہر ہے میں کوئی ٹیبل کے نہیں چھپا ہوا تھا نہ میں نے وہاں بگ کیا ہوا تھا لیکن جو ان کا پلان تھا پہلے سے ہمارے بپنے ہیں ان کو پتا لگیا تھا کہ یہ جا رہے ہیں اور یہ یہ ایجنٹے میں ان کے شامل ہے اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں میں نے کیوٹ بھی کر دیا تھا اور عمران خان نے اپنی تقریر فلال کینسل کر دی اچھا ادھر علیم خان گروپ کا اور آپ کو پتا بتاؤں علیم خان گروپ اور کیا کہتے ہیں جھانگیر ترین گروپ صاحب بھی وڑپ ہو گئے بقول ہمارے شاہد مسعود کے دھبردوس ہو گئے اس کی وجہ آت کیا ہے یاد ہے میں نے آپ کو کئی دفعہ کہا تھا کہ جھانگیر ترین کو ٹھیک ہے وہ دوست ہیں عمران خان کے دوست ہیں بلا شبہ کوئی شک نہیں پیسہ بھی خرج کیا ہے سب کچھ ہے لیکن ڈانڈے اس کے بھی مغرب سے ملتے ہیں میں نے بہت پہلے آپ کو کہا تھا اور یہ اپنا علیم صاحب جن کو مسلمی علی کی نواز کے ساتھ میں نے آپ کو پہلے بتا تھا کہ مسلمی علی کی نواز کے ساتھ ان کے معاملت ہے کیونکہ نواز شیف ان کو کہا ہے کہ ہماری حکومت ہو کہ ہم آپ کو صدارت کا عوضہ دیں گے اللہ جانے پتا نہیں کون جیتا ہے ریزولٹ کے سیر ہونے تک لیکن وعدے بہرحال بڑے بڑے کی ہیں ان کے ساتھ تو وہ بھی غڑپ کر گیا اور وہ بھی نہیں کھڑے ہو سکتے کیوں نہیں کھڑے ہو سکتے عمران خان کے ساتھ دوست ہیں ایک طرف امریکہ کھڑا ہے اور ایک طرف عمران کھڑا ہوا ہے امریکہ جب عمران کے خلاف ہو گیا تو کیسے جائیں جہانگی ترین کا پیسہ کدھر ہے سارا جہانگی ترین کے احساس زادر کی در ہے امریکہ میں علیم خان وغیرہ کے گروپ کے سارے بزنس کی در ہے امریکہ میں یہ سب ڈرتے ہیں یہ صحیح کہتے ہیں دیکھیں ابھی میں آپ کو مثال بتاؤں میں حقیقت بتا لو ابھی کیا ہوا ہے حال کی مثال ہے نا لوگ بھول جاتے رہے ہیں میں نہیں ہے آپ بتا رہو ابھی آپ کو پتا ہے کہ جب پیوٹن کے ساتھ معاملات خراب ہوئے پیوٹن سے چاہتے اختلافات ہوئے تو امریکہ نے کیا کیا ہے سب سے پہلے جتنے سیاستدان اور جتنے بڑے کاروباری لوگ تھے رشیہ کے سب سے پہلے ان کے احساسے انہوں نے ماں پہ ضبط کیے سب سے پہلے ان کے احساسے ضبط کیے تمام ان کے بینکس وغیرہ جتنے بڑے لوگ تھے جب ان کے کاروباری اور جب بزنس مین تھے رشیہ کے ان سب کے احساسے ضبط کر لئے سارے شیئر ضبط ہو گئے تو آپ مجھے بتائیے کہ پاکستان کے تو سیاستدانوں کو تا ہے ہی سب کچھ باہر اکثر کے تو بیوی بچے بھی بھاری ہوتے ہیں وہ بھی اگر کوئی بینک ہوتا تو وہاں بھی جمع کرا دیتے ہیں کہ افسوس کہ وہاں بینک نہیں ہے ورنہ سوزلیڈا کر دینا کہ کوئی سوز بینک کے اندر کوئی ایک ایسا ہاتھ کھل جائے کہ آپ اپنی بیوی بچوں جتنی بیویاں ہیں جتنے بچے چھپانا چاہتے ہیں وہ بتا دیں جمع کرا دیں ہم کسی کو بتائیں تو ہمارے سیاستدان بھی سب سے زیادہ نکلیں گے باہر علیہ ایک مزائیہ اس میں کہا ہے میں نے تو ایکزیکٹلی ایسا ہی ہے عمران خان صحیح کیا تھا وہ کبھی بھی نہیں ڈرتا اس لیے اور نہ میں ڈرتا ہوں کیونکہ میں بھی آجاب ہوتا رہا ہوں کہ میں کیوں اور بہت سارے لوگ اس لیے ڈرتے کہ ہم نے باہر کبھی اساسہ رکھا ہی نہیں ہے کوئی اساسہ نہیں رکھا اور جو بندہ اساسہ نہیں رکھے گا وہ کبھی نہیں ڈرے گا تو یہ بنیادی طور پر یہ لوگ ڈرتے ہیں انہوں نے ڈر کی اور خوف کی وجہ سے سارا معاملہ کیا ہے اب کیا ہو رہا ہے اب صرف اور صرف ایک چیز ہے وہ یہ ہے کہ کل کے اوپر ہیں پرسوں پہ ہیں نظریں جمعیرات کے اوپر کہ جمعیرات کا جو اجلاس ہوتا ہے وہ بڑا حیم ہوئے اور ان بیٹوین یہ سارے معاملہ چلتے رہیں گے لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں آج جیسے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ فوج عمران کے خلاف ہیں عمران کے فوج خلاف نہیں میں آخری اپنی ویڈیو میں بتا رہا ہوں کو ابھی تک جب میں آپ سے بات کروں خلاف نہیں ہے عمران فوج ساری صورتحال کو سمجھ رہی ہے اور آج بھی میں میں آپ سے کہہ رہا ہوں آخر کے اندر بھی کہ اس وقت بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ گیم ابھی ان ہے عمران خان ابھی ان ہے ابھی بھی ان ہیں اور ہو سکتا ہے کہ جب آپ دیکھیں کہ اسمبلی کے اندر جب ووٹنگ ہو تو جنہوں نے ایک سو چھتر کر لیے نا وہاں پہ ایک سو چالیسی ہیں ہو سکتا وہ بھی نہ ہے بس آپ کو میں نے اشارہ دے دیا آج کے لیے اتنا ہی کافی کل انشاءاللہ جو بھی ہوتا ہے خبروں پر اپنا تجزہ ضرور دیں گے تب تب اللہ حافظ تب اللہ حافظ